انتقابات کیس جسٹس آتھر مرناللہ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو اچار تین کے تناسب سے قرار دی دیا اختلافی نوٹ میں لکھا قومی معمولات پر کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے ملکی اندرونی اور بیرونی سلامتی پر کوئی سمجھواتا نہیں کیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کا آسم وزیر آسم کی زیر استدارت اجلاف میں قومی سلامتی کے امور پر تفصیلی غور ملک کے مختلف حصوں میں شر پسندوں کے قلاف کاروائیوں پر اتمنان کا اظہار کمیٹی کا بلوچستان سے کل ادم بلوچ تنظیم کے راہنما کے گرفتاری پر سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین شر پسندوں کے خلاف انصداد دشرتگردی آپریشن جاری رکھنے کا اظہر انٹالیجنس اداروں کی بڑی کاروائی کل ادم بی این اے کا بانی اور انتہائی مطلوب دشرتگرد گلزار امام بلوچستان سے گرفتار ہائیس پی آر کے مطابق گلزار امام دوہزار اٹھارہ تک کل ادم بلوچ رپبلیکن آرمی میں ہمدہ بکٹی کا نائب رہا ہے گلزار امام گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو بلوچ نیشنلسٹ آرمی کا سربراہ منتخب ہوا دوہزار سترہ میں گل نویت کے نام سے افغانی پاسپورٹ پر بھارت کا دورہ بھی کیا گلزار امام کے گرفتاری سے کل ادم تنظیموں اور دشمن ایجنسیز کے ناپاک ازائم کو بڑا دھچکا پاکستان کے لیے اچھی قبر سعودی فنڈ ڈیولپمنٹ نے محمد ڈام کے لیے دو سو چاریس ملین ڈالر قرضہ دے دیا ایف ایس ایف ڈی کے مطابق محمد ڈام آرٹ سو میگا بارٹ صلاحیت کا ہائیڈرو پاور منصوبہ ہے محمد ڈام منصوبے کی کامیابی کے لیے ترقیاتی فنڈ کا تعاون اہم ہے منصوبے کی تکمیل تبانائی ضروریات پوری کرنے میں معامل ہوگی ملکی سیاسی صورتحال وزیر خزانہ ایس اگڈار نے دورہ واشنگٹن منصوب کر دیا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق ایس اگڈار اور وزیر اقتصادی امور آیا صادق نے دورہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شرکت کرنا تھی ایس اگڈار نے آئی ایم ایف حکام اور امریکی محکمہ خزانہ کے عالی حکام سے سائیڈ لائن میٹنگ بھی کرنا تھی پنچاب اسملی کے انتخابات مریم اورنگ سیپ نے حکمران جماعتوں کے امیدواروں کے کاغذات نامزگی کی واپسی سے متعلق افاہوں کی تردید کرتی وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ حکومت اتحاد نے کاغذات نامزگی واپس نہیں لیے اتحادی جماعتیں ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کی حامی ہے فورن ایجنٹ فتنے آئین شکن گھڑی چور کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے قومی اسملی میں اقلیت نے کل ایک غیر آئینی قرارتات پاس کی تین سو بیالیس کے ایوان میں صرف بیالیس عرقین نے قرارتات پر درسخت کیے سپریم کورٹ خود اپنے فیسرے پر عمل درامت کرائے گی پی ٹی آرہ نماز سد عمر کی میڈیا سے گفتگو کہا اسملی میں آئین کے منافی تقاریر کی گئیں یہ لوگ عوام کا سامنا نہیں کرنا چاہتے پاکستان جلد الیکشن کی طرف جائے گا سپریم کورٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے غیر آئینی قرارتات منظور کرانا توہینی عدالت ہے حکومت ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے صدر جانری پر میں ذرا ہی کہتے ہیں کہ حکومت غیر آئینی اقتماعات اٹھا کر پارلیمنٹ اور اداروں کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے پنجاب اور کے پیکے میں الیکشن ضرور ہوں گے تازروں کے لیے اچھی خبر لاہور ہائی کورٹ نے ایت تک مارکٹس رات ایک وجہ تک کھولنے کی اجازت دے دی اس موک سے تداروں کے لیے دائر درخواستوں پر سماد حدانت کا درخت کٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کرنے کا حکم واسا کو لاہور کی انڈرگرانڈ پانی کے سطح دوبارہ چیک کرنے کا بھی حکم وزید سماد چودہ اپریل کو ہوگی اور کراچی میں گرین لائن بس سروس کے اوقات تکار میں اضافہ چاند رات تک چہرین کو اضافی اوقات تکار میں سکری سہولیہ فراہم سرجانی تا نمائر سبسات سے رات سارے گیارہ بجے گرین لائن بس سروس چلے موسیقی